اس میں چار دیسی پسٹول، ایک ریوالور، پندرہ جندہ کارتوس، میک گین، چرہ سوار اسمیک بھی برامت ہوا ہے پولیس کے دوارہ کاروائی کرتے ہوئے ان پانچوں اپراد کربیوں کو درکتہ آگے سب کے پاس سے ہتھیار، گولی یا موبائل فون کی برامت گی ہوئی ہے ہتھیار تذکرین کے گروہ کا ادویدن کیا اور بہت ساری جو اپنی گھٹنائیں ہو سکتی تھی اس کو پولیس نے سمع رہتے روکا پولیس کی پریس وارتہ میں آپ سبی کا سواغت ہے سر پرثم میں بیہار پولیس دیوس دوہجار تیئیس کے سمبند میں ترہ ترہ کے جو کارکرم آجید کیے جا رہے ہیں اور جن کارکرموں کا مکھ کے بند جنتا ہے عام جن ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پرتیک ورش ستائیس فروری کو بیہار پولیس دیوس اتصاہ تتہ گرم کے ساتھ آجید کیا جاتا رہا ہے اس ورش بیہار پولیس دیوس دوہجار تیئیس کو عام جن کے نام سمرپد کیا گیا ہے اور اس کا مکھ نارا ہے جن جن کی اور بڑھتے قدم اس کرم میں عام جن سے سمپرک استعپد کرنا ان سے سمواد استعپد کرنا ان کی سمسیاؤں کو جاننے کے لیے پولیس کے پرتی ان کی جو اپیکشہ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تتہا ان سے سجھاؤ پرابت کرنے کی دشاہ میں ہم لوگوں نے اس جنجن امیان کے تحت ابھی نو پریوگ کیا اور وہ پریوگ ہے کہ سبھی راج کے پولیس تھانوں سے جن سہواگیتہ موٹر سائیکل ریلی نکالی جائے گی اس ریلی میں پولیس پدادکاری اور پولیس کے جوان تینات رہیں گے اور وہ راج کے سبھی لگوک 46 ہزار سے ادھیک گاؤں اور وارڈوں میں جائیں گے وہاں پر عام جن سے ملیں گے ان کی سمسیائیں اور سجھاؤں سمجھیں گے ان کو بھی ہم بعد میں اکترت کریں گے اور اس پر آوشک کاروئی بھی کریں گے عام جنتہ کو پولیس سے سہتہ پرابت کرنے کے لیے کس طرح کی سبھدائیں بیہار پولیس کے دورہ اپلد کرائی گئی ہیں جیسے کی ہماری ویمن ہیلپ لائن ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا جو ہماری ای میل ایڈریس ہے فیس بک ٹویٹر اور اب ہماری یوٹیوب اور ویب سائٹ کے جو ایڈریس ہیں وہ بھی بتایا جائیں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا جائے گے کہ کس پرکار سے ہم لوگ پرتیک دن سبھی کاریالوں میں پولیس کے کاریالوں سے لے کے پولیس مکھیالے تک گیارہ بجے سے ایک بجے تک عام جنتہ سے ملنے کا سمعہ نردھارت کیا گیا ہے تو کل ملا کر کہ عام جنت کو کیندر میں رکھ کر کے کس پرکار سے بیہار پولیس اپنی آگے کے کارکرم اور یوجنائی چلا رہی ہیں اس کے بارے میں ہم اس جن سہب آگیتہ ریلی میں بتائیں گے آج سے اس ریلی کا شبہ رم ہو گیا ہے اور ابھی سے کچھ سیکنڈ کے اندر آپ کے ہمارے شوشل میڈیا پر وہ ویڈیو پرسارت ہو رہا ہے جو کہ آج صبح پولیس مکھیالے جن سہب آگیتہ موٹر سائیکل ریلی کا شبہ رم پولیس مہانی وشک کے دوارہ جھنڈا دکھا کر کے کیا گیا ہے اب ترانت اس کے بعد آج ایک بجے سے سبھی جلوں میں جو رینج مکھیالے ہیں وہاں رینج کے آئی جی اور ڈی آئی جی کے دوارہ موٹر سائیکل ریلی کا شبہ رم کیا جا رہا ہے اور جو جلے ہیں وہاں پر پولیس عدیشکوں کے دوارہ اس جن سہب آگیتہ موٹر سائیکل کا شبہ رم کیا جا رہا ہے اور یہ کام بھی آج اپراہن ایک بجے یعنی ابھی سے کچھ منٹوں کے بعد شروع ہو جائے گا بیہار پولیس مکھیالے سے جس ریلی کا شبہ رم ہوا وہ پراتہ نو بجے ہوا پریفک روستہ اور باقی لوجسٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سیمت سنکھیا میں لیکن ہم نے جلوں کے پرتنیدیوں کو بھی اس میں شامل کیا کل ایک سو پچاس موٹر سائیکلوں پر تین سو سوار پولیس کرمی ویمن گاؤں تتھا شہری وارڈوں کے لیے آج جن سہب آگیتہ ریلی کے لیے یہاں سے پرستان کیے پرستان کرنے والے پولیس کرمی اور جو اس ریلی میں آج پولیس مکھیالے میں شامل تھے اس میں پٹنا سائیت آس پاس کے پڑوسی جلے جیسے نالندہ بوچپور جہان آباد ساران تتھا ویشالی کے بھی پولیس کرمی شامل تھے اس موٹر سائیکل ریلی کا جو پورا آئیوجن کیا گیا اس میں ہمارے پولیس مکھیالے کے سبھی پولیس مہاندیشہ کرنگ کے پولیس مہاندیشہ کرنگ کے پولیس مہاندیشہ پولیس اپ مہاندیشہ اور پولیس عدیشہ اس طرح کے سبھی پدادکاری یہاں اپستی تھے اس کے علاوہ بہت سارے پولیس کرمیوں کو اس پورے آئیوجن میں لگائے گیا خاص کر بی سیپ ون گرخہ بانی کے جوانوں کو ایٹی ایس کے جوانوں کو ڈاغ اسکوائر دو بینڈ تثہ ماؤنٹڈ پولیس کے دوارہ بھی اس پوری ریلی کا آج آکرشک اتصا پوروک اور جو شبارم ہے وہ کیا گیا پولیس کے دوارہ اس پورے گھٹنا کرم میں جو پراتم کی درج کی گئی اس میں چکی یہ مہتپون کیس ہے اس میں دو لوگوں کی ہتیا ہو گئی ہے تو اب پولیس سارے پہلوں پر جانچ کرے گی کسی بھی ابھیوکت کا کیا پکش رہا ہے اس کا کیا اپرادی کتیاس رہا ہے کس طرح کا بیگراؤنڈ رہا ہے اور اس کرم میں اگر کوئی اور جانکاری ملتی ہے تو ہم اس پر بھی کاروائی کریں سر آپ کے لئے ایسٹی ٹراناپور نہیں ہے ساندھے پورن ہوگی ابھی بھی ایک گھر میں آگ لگا دیا ہے جاندے بہا حملہ ہوگی ہے میری پترکار چار پترکار گھائل ہوئے ہیں اور ایک گھر میں آگ لگا دی گئے ہیں پترکاروں کے واسطوں میں مجھے جانکاری نہیں ہے اگر کسی پترکار بندو کو اس طرح کی کوئی دکت ہوئی ہے آپ لوگ نیوز کور کرنے گئے ہوں گے تو مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے اور لگاتار وہاں پہ پولیس بل کیمپ کر رہا ہے وڑی پولیس پترکاریوں نے کیمپ بھی کیا ہوا ہے سینئر سپرین میرون پولیس خود وہاں پہ گئے تھے میری ان سے بات ہوئی ہے کل ملا کے اب ہم لوگ اس تحتیق کو نیمترن میں کہہ رہے ہیں اور لگاتار نگرانی میں رکھ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ نگرانی نہیں کان کا سینئر 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 پولیس کے سامنے بولیاں چلائی ہیں یہ تابر تو وہ جو بھی آپ کا کہنا ہے اس پر جانچ ہوگی اور جو کان کا نسندھان وڑی پترکاری کر رہے ہیں وہ فیلڈ پر گئے ہوئے ہیں وہ ساری بندووں کو دیکھیں ابھی میرے اس طرح سے یہاں سے کچھ کہہ پانا سمبھو نہیں ہے چونکہ یہ ایک ongoing investigation ڈیہار پولیس کی ایس ٹی ایف کے دورہ سیوان جلا کے کوکھیات اپراد کرمی صدام عالم گروہ کے وانچت چھے اپراد کرمیوں کو گرفتار کیا اور یہ ساری گرفتاری سیوان کے بڑھریہ مہراج گنج تھانا چھتر سے کی گئی ہے اور اس میں جو ہم لوگوں کے کانڈ اوضبیدت ہوا ہے وہ نومبر بائیس میں بڑھریہ تھانا چھتر کے ایک کپڑا ویبسائیت مہن گپتہ اس سے رنگداری مانگنے کا ایک اپرادی گھٹنا ہوئی تھی اس معاملے کا بھی ادویدن ہو گیا ہے اور یہ اپرادی اس میں شامل تھے اس میں چار دیشی پسٹول ایک ریوالور پندرہ جندہ کارتوس میک گین چرہ سوار اس میک بھی برامت ہوا اور ایک مٹسیکل بھی برامت ہوا کل ملا کر کے یہ اور کوئی بڑی گھٹنا ہوتی اس کے پہلے ہی ہم لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا اس کے علاوہ یہ گوپال گنج لے کے ماجہ گھر تھانا میں دھرم پرسا ایک بجار اس بجار میں ایک مٹھائی کی دکان ہے جس کا نام ہے نیو رچت سویٹس نیو رچت سویٹس کی دکان ہے اس پر اپراد کرمیوں کے دوارہ فائرنگ کی تھی اور ڈھرانے دھمتانے کے اُدیش سے اس گھٹنا میں ہم لوگوں نے سولہ فروری کو ایک کاندرج کی اور اپراد کرمیوں کی کھوچبین کی گئی تو پتہ چلا دھرم پرسا کی پانچ اپراد کرمیوں کے دوارہ یہ گھٹنا کی گئی تھی اور دکاندار جو وہاں پر تھے ان کو جھکمی کر دیا گیا اس سماندھ میں کاندھ سنکھیا فورٹی ون آبلک ٹونٹی تھری درچ کر کے ہم لوگوں نے دو نامجد اور دو عجیانت کے برد کاروائی پرارم کی پولیس کے دوارہ کاروائی کرتے ہوئے ان پانچوں اپراد کرمیوں کو درختان کریں جو پانچوں اپراد کرمی ہیں یہ یوہا اپرادھی ہے ٹونٹی تھری ان کے انہوں پرارم کی اپرادھی کی اتیاز پتا چلا ہے اس کے علاوہ چھتیس تیواری یہ ان کا بھی تین کاندھوں میں آر ēپی تحتیاز رہے ویجندر کمار اٹھ شیش کمار اس کا بھی تین کاندھوں میں اپرادھی کی اتیاز رہے اور ویر بہادر سنگھ اٹھ بٹو یہ بھی یوہا اپرادھی ہے 20 ورش کا اور اس کا بھی دو کاندھوں میں اپرات میں اس کا نام آیا ہے اس میں سب کے پاس سے ہتھیار گولی یا موبائل فون کی برامدگی ہوئی ہے جس کا کی گہان وشلیشن ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے بعد جو آگے ہم لوگ کی کاروائی ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس میں ایک بڑا چاکو ایک موبائل موٹر سائیکل اور بہت ساری اور چیزیں بھی برامد ہوئی ہیں کل تین موٹر سائیکل برامد ہو چکے ہیں تو پورا جب law and order کی problem ہوتی ہے تو اس میں ترہ ترہ کے ورجن آتے ہیں ان ورجن پہ پولیس ابھی جانچ کر رہی ہے سبھی کا بیان لے رہی ہے جہاں پر جو اپرادک معاملہ درج کرنا ہوگا وہاں پہ اپرادک معاملہ آگے بھی درج کیا جا گا میں کیونکہ یہ بتا رہا ہوں کہ پولیس نے کان درج کر لیا بلکہ پرتنپتی ہوئی ہے سینئر پولیس آفیسر گئے ہوئے ہیں ساتھ لوگوں کی ڈیٹنشن ہو گئی ہے اور اب آگے کر رہی ہے نہیں پولیس ابھی جانچ کر رہی ہے میں نے آپ کو جو بتایا وہ یہ بتایا کی لائسنسی ہتھیاروں کے پریوک کیے جانے کی بھی بات پرکاش میں آ رہی ہے میں نے یہ کہا اور اگر لائسنسی ہتھیار ہیں تو ان کو جبت کر ان کے لائسنس کو کینسل کرانا باقی ساری چیزیں وہ بھی پرکاش میں آنگی اگر عوید ہتھیاروں کا یا کسی اور طریقے کا پریوک ہوئے تو پولیس ان کو بھی جبت کرنے کی دشا میں کاروائی کرے گی کان چکی درج ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں اب انسندھان چل رہا ہے تو ابھی تدکال یہاں پہ کچھ کہہ پانا اچھت نہیں ہوگا جیسے ہی اس میں آگے کی کچھ پروگرس ہوگی ہم آپ کو آگا سکتے ہیں پولیس کے دوارہ اس پورے گھٹنا کرم میں جو پراتم کی درج کی گئی ہے اس میں چکی یہ مہتپون کیس ہے اس میں دو لوگوں کی ہتھیہ ہو گئی ہے تو اب پولیس سارے پہلوں پر جانچ کرے گی کسی بھی ابھیکت کا کیا پکش رہا ہے اس کا کیا اپرادی کتیاس رہا ہے کس طرح کا بیگراؤنڈ رہا ہے اور اس کرم میں اگر کوئی اور جانکاری ملتی ہے تو ہم اس پر بھی کاروائی کریں پترکاروں کے واسطوں میں مجھے جانکاری نہیں ہے اگر کسی پترکار بندو کو اس طرح کی کوئی ڈککت ہوئی ہے آپ لوگ obviously news cover کرنے گئے ہوں گے تو مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے اور لگاتار وہاں پہ پولیس بھل کیمپ کر رہا ہے وڑی پولیس پتہ دکاری انہیں کیا ہوا ہے سینئر سپرین میرے پولیس خود وہاں پہ گئے تھے میری ان سے بات ہوئی ہے کل ملا کے اب ہم لوگ استطیق کو نیمترن میں کہہ رہے ہیں اور لگاتار نگرانی میں رکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نگرانی نہیں کانڈ پہ پولیس کے سامنے بولیاں چلائی نہیں ہے تابر تو وہ جو بھی آپ کا کہنا ہے اس کا اس پر جانچ ہوگی اور جو کانڈ کا نسندھان وڑی پتہ دکاری کر رہے ہیں وہ فیلڈ پر گئے ہوئے ہیں وہ ساری بندوں کو دیکھیں گے ابھی میرے اس طرح سے یہاں سے کچھ کہہ پانا سمبھو نہیں ہے چونکہ یہ ایک ongoing investigation جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی دو تین دن پہلے کی سوچنا ہے جب عوید آگنیاستروں کے کرے بکرے کیے جانے کی گفت سوچنا مگیر پولیس کو پرابت ہوئی اور اس کے دورہ انہوں نے چھاپا ماری دل کا گھٹن کر منگیر میں دلوالا موڈ کے پاس واہن چکنگ کے کاروائی پارم کی اور پورا سلسلے وار طریقے سے میں بتا رہا ہوں کس طریقے سے پولیس نے action کیا اس میں ایک سفید رنگ کی کار پولیس کو آتی دکھائی کی اس کو روک کر تلاشی لی گئی تو اس میں کار میں سوار دو عبیقت کنال کمار اور رشی کمار ان کے پاس سے عوید آگنیاست میکجین کارتوس وغیرہ جبت کیا گیا اور پولیس نے ان کو حراست میں لیا حراست میں لینے کے بعد ان سے پوسٹانچ کیا گیا تو پتا چلا کہ پاس کے گاؤں مقصص پر کہ سچن وشکر کرما نامک وقتی سے انہوں نے یہ دو ہتھیار خرید ہے تو پولیس کے دورہ نیچرلی اور ہم سنجان کے کرم نے سچن وشکرما کے گھر پر چھاپا ماری کی گئی تلاشی لی گئی تو وہاں پر بھی ہم کو عوید آگنیاست اور ان سامان برامت کیے گئے سچن وشکرما نے پولیس کو بتایا کہ مقصص پر کے ہی راجہ شرما اور پاس کا گاؤں ملیپور کے گولڈن کمار کے ساتھ مل کر وہ سبھی عوید ہتھیاروں کی خرید وکری کرتے ہیں تتھا ہتھیاروں کی جو مرمتی ہے وہ مقصص پر کے ہی پرمین شرما کرتے ہیں اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ پاس کا یہ گاؤں ہے منسری تلے وہاں کا نواسی بیرو رام بھی ہتھیاروں کی تذکری کرتا ہے تو اس کے بیان کے سچن وشکرما کے بیان پر راجہ شرما پرمین کمار ان نے سبھی گھروں کی تلاشی لی گئی اس میں بھی کئی سارے ہتھیاروں کو برامت کیا کل ملا کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس پرکار پولیس نے بہت بڑے ہتھیار تذکری کے گروہ کا ادویدن کیا اور بہت ساری جو اپنی اگھٹنا ہو سکتی تھی اس کو پولیس نے سمجھ رہتے روکا کل نو آگنیاز تذکروں کو گرفتار کر ایک بڑی ریکٹ کا پردہ فاش کیا اس میں پسٹل تین دیشی پسٹل تین دیشی کٹا ایک ریوالور ایک رائیفل ایک جندہ کارتوس انٹھاون اور بہت سارے کھوکھا میک جین موبائل دس موبائل فون اس میں برامت ہوئے اور اس میں ایک واہن بھی جبت ہوا ہے آگنیاز نرمان کی پوری ایک عوید فیکٹری بھی برامت ہوئی ہے دس موبائل فونوں کا ابھی ہم ویشلیشن کر رہے ہیں اس کے بات جو ہمارے انساندھان میں چھپا مالی میں جو آگے باتے آئیں گے ہم آپ سے بتائیں